اپنے منصب جو ہے اس کے ساتھ انساف نہیں ہے ان کا منصب بہت بڑا ہے پاکستان کی عوام کی ان سے بہت سائی توقعات لیں تو اس کشیدی کے محول کے اندر جب آپ کے دائیں اور بائیں آئین شکن بہتے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر پاکستان کی عوام کو کیا میسج دیا آپ کے ارادت ہی ہو سکتے ہیں میں نے ان کی تقریر سنی انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر سیاسی تقاریر ہونی ہے تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ آئین شکن جنہوں نے آپ کے بھائیوں کے اوپر حملہ کیا ہے آپ کے بھائی ججوں کے اوپر حملہ کیا ہے جنہوں نے آپ کی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے وہ آئین شکن جو آپ کا تحریح نامہ نہیں مانتے وہ آئین شکن آئین کا دفاع کریں گی کہ آپ نے سوچا تھا کہ اس طرف اسحاق دار جو ہدیبیا پیپر ملز کے اندر بری الزمہ ہو گیا اور دوسری طرف حاصف زردائی جس کے اوپر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیک اکاؤنٹس کرپچن کا کیس ہے یہ آئین کے محافظ ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کے محافظ ہیں یہ آپ کو لگتا تھا کہ 50 یئرز کی گولڈن جیبلی کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آئین کا دفاع کیسے ہوتا ہے تو آئین افسوس نہ کہ مستقبل کے چیر جسٹس نے آئین شکنوں کی محفل کے اندر آئین کا دفاع کرنے کی کوشش کی جس کتاب کو مستقبل کے چیر جسٹس لہرہ رہے تھے اس کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کتاب جو ہے یہ ہم سب کے لیے آئین اور دستور جو ہے یہ بہت فوقیت رکھتا ہے یہ بالاتر ہے اس کتاب کو تو ان آئین شکنوں نے رضی کی توفیر سے کیا آئین شکن کہتے ہیں آپ کے دائیں اور بائیں جو بیٹھے تھے وہ آئین شکن بتا رہے تھے کہ آپ کے چیر جسٹس کے کہی نامے کو نہیں مانتے آپ کے چیر جسٹس کو متنازہ بنایا آپ کے بھائیوں کے اپر منظم حملہ کیا آپ کی ادارے کے خلاف جب آپ وہاں بیٹھے تو اسے کچھ منٹ کے بعد آپ کے ادارے کے اوپر حملہ آور ہوئے یہ آئین شکن آپ کے ادارے کی آزادی کے خلاف پارلیمان نامکمل پارلیمان سے ایک بل پاس کا حوایہ تو پاکستان کی عوام کا سوال ہے اس سوچ کے مطابق وہاں جا کر یہ فیضہ کیا کہ آئین شکنوں کی نیتل کے اندر آئین کا تقاب کریں گے تو مجھے تو بہت افسوس ہوا میں ایک قانون داندھوں اور ہم بڑے غور سے ان کا تدزیہ بھی تنتے ہیں ان کے تحریر نامیں بھی پڑتے ہیں ان سے بڑی امیدیں پاکستان کی عوام کو آبستہ ہیں لیکن پی ڈی ایم نے ان کو بلا کر بہت نائنصافی کی ان کو ایک سیاسی بحث کے اندر کیش دیا لیکن متقبل کے چیف جسٹس کا وہاں جانا بھی افسوس ہوتا ہے جی اسلام علیکم دوستوں میں ہوں ایدریس خان اس وقت جو ہے سپریم کورٹ آ پاکستان کے باہر سے میں موجود ہوں یہاں پر بکلا کہ ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے جو سپریم کورٹ آ پاکستان سے اظہار یک جہتی کے لیے یہاں پر جمع ہوئی ہے کسید تعداد بکلا کی یہاں پر موجود ہے سپریم کورٹ آ پاکستان جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا آئین کے حوالے سے آئین کے تحفظ کے لیے اس حوالے سے جو ہے اس وقت بکلا کی ایک تعداد یہاں پر موجود ہے اور وہ سپریم کورٹ آ پاکستان سے اظہار یک جہتی کے لیے یہاں پر جمع ہے سپریم پوٹا پاکستان کے باہر شارعہ دستور کے اوپر آزم سواتی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور فیصل چودری صاحب موجود ہیں ملائکہ بخاری صاحبہ وہ موجود ہیں یہاں پر تو یہ تمام تر مناظر ہیں آپ کے سامنے اس وقت کے وکلا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ یہاں پر وکلا سے بات کریں اور ان کے تاثرات جو ہے آپ کو سنوائیں کہ وکلا کیا کہتے ہیں اور وکلا جو ہے آئین اور قانون کی آزادی کے لیے ان کا کیا کہنا ہے تو یہ وہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت شارعہ دستور کے باہر سے وکلا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے اور یہ آپ مناظر اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں شارعہ دستور کے باہر سے اور کوشش کریں گے یہاں پر ہم وکلا سے بات کریں اور ان کے تاثرات آپ تک پہنچائیں کہ وہ یہاں پر اس وقت موجود ہیں یہ انہوں نے جو ہے اپنا پمپلیٹ اٹھائے ہوئے ہیں الیکشن کراو ملک بچاؤں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ یہاں پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں سر یہاں پر کیا مقصد ہے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں اس پر الیکشن کرانا جیسے ہم آئین کے سرپرستی کے لیے اٹھائیں باہر رہے اور نوے دن کے بعد الیکشن ہو جس کے سرسل میں پورے پاکستان سے بپلا آئیل ایف کی آئیل ایو میں اور وہ اسی اتجاج کر رہے ہیں کہ چودہ ہائی کو الیکشن ہونے چاہیے اس سے ایک دن کی اوپر نہیں جانا چاہیے بلکل اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ سر آج جو ہے ڈیڈ لائن تھی جو سپریم کورٹا پاکستان کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے کیا کہتے ہیں دیکھیں اس پہ ڈیڈ لائن جو ہے ابھی ختم نہیں آج رات بارہ بہی تک تو اس پہ عمل رامن ہوگا جو بھی ہوگا امید ہمیں کہ انشاءاللہ نوے دن کے اندر الیکشن ہوگا اوپر آپ کیا کہتے ہیں دیکھیں جی ایک عام آدمی کو پبلک پیس پہ نہیں جانا چاہیے تو وہ تو جسٹس ہیں کم انگ جسٹس سپریم کورٹ آ رہے ہیں تو ان کو یہ اپنے جو سینئر ہے ان سے پوچھنا چاہیے تھا تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس ٹیم پہ حاضر ہیں اور عمل حسن بنیال صاحب ہے ان سے ان کو پوچھ لینا چاہیے تھا کیا ہمیں یہ اٹینڈ کرنا چاہیے سیمینار کے نہیں کیونکہ جب بھی کوئی اوپر کمانڈر بیٹھا ہوتا تو اس سے پوچھنا ضروری ہوتا ہے نہ کہ ہر جگہ پہ جسٹس سپریم کورٹ آف جسٹس ستمبر میں آ رہے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنے جسٹس احبان سے مل کے جاتے تو اس میں رسپیکٹ ہوتی ہے اور جسٹس جو ابھی تک ان کے سپیریر کمانڈر بیٹھی ہوئے ہیں جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان تو ان سے ان کو پوچھ لینا چاہیے تھا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں تھا جیسے ابھی آپ آئے ہیں تو آپ کبھی اوپر کمانڈر بیٹھا تو آپ اس سے پوچھ کے آیا ہے نا یہاں پہ تو اس لیے فیض عیسیٰ صاحب وہ بھی جسٹس اندیال صاحب سے پوچھ کے جانا چاہیے تھا اگر ان سے وہ بیٹھ کے بات کر لیتے تو اس میں تھوڑا تھا آئین کی بھی عزت ہوتی اور ملک کی بھی عزت ہوتی یہ بتائیں کہ آپ متنازہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جسٹس کو متنازہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ آئین کی بہالی کے لیے ابھی جو ایشو چاہ رہے ہیں تو اس میں ہر ایک کو احتیاط کرنی چاہیے کل وہاں پر جس طرح سے تقاریر ہوئیں جس طرح سے عدلیہ کو نشانہ بنایا گیا اور جج صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب چیزیں سن رہے تھے اور انہوں نے اپنی تقریر میں بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پارٹی بن چکے ہیں کاضی فائزی صاحب اس سے تو لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں جو وکلا ہے اس چیز پر یہی بات کر رہے ہیں کہ ایک فائلٹی نہیں بننا چاہیے بلکہ ان کو اپنی سپریم کورڈ کے ساتھ چلنا چاہیے اور اپنے جسٹس سبان کے ساتھ چلنا چاہیے تھا اور ان سے بیٹھ کے میٹنگ ہو جاتی تو پھر یہ بہتر تھا پاکستان کے تو یہ اس وقت وکلا کی آرہا ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہاں پر وکلا جو ہے نعرے بازی کر رہے ہیں اور اس وقت ہم آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں یہ نعرے لگائی جا رہے ہیں ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی جو سے پوچھا آزادی تو ممتہ بولی آزادی مہنوں سے پوچھا آزادی جو آسکت بولی آزادی جو جھوک کے بولا آزادی پنجاب سے پوچھا آزادی جو لیڑا کے بولا آزادی فلو سے پوچھا آزادی تو کڑک کے بولا آزادی فختون سے پوچھا آزادی جو ہاتھ ہٹا کے آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی ہم مر کے لیں گے آزادی ہے حق ہمارا آزادی ہے حق ہمارا آزادی کرا باپ بھی دے گا آزادی ہم چین کے لیں گے آزادی سب سے ہو چیز سب سے پڑھو ہم تمہارے ساتھ ہیں یہ جو کلکوٹ ہے جیت تیری سپورٹ ہے یہ جو کلکوٹ ہے جیت تیری سپورٹ ہے سب سے پڑھو آئین بچو آئین بچو آئین بچو آئین بچو آئین بچو آئین بچاؤ زندہ ہے مقلاہ آئین کی ہاتھ قانون کی ہاتھ زندہ ہے مقلاہ ہے حق ہمارا آزادی میرا باپ بھی دے گا آزادی ہم چینٹ کلیں گے آزادی ہم چینٹ کلیں گے آزادی تجھے دہنی پڑے گی آزادی زندہ ہے مقلاہ زندہ ہے مقلاہ مردیس کے مقلاہ مردیس کے مقلاہ مردیس کے مقلاہ جی تو یہ مقلاہ صاحبان کر رہے ہیں اپنا اور اس وقت شاہین صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں اور باقی رہنما بھی یہاں پر موجود ہیں خوشی کریں گے کسی سے بات کرنے کی اور جانے کے وہ کیا کہتے ہیں جی بھائی 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 پاکستان جو ہے اس کو آرڈر ہے دس تاریخ تک انہوں نے آرڈر کیا تھا کہ فائنانس جو ہے وہ جمع کریا جائے پیڈل گورنمنٹ کو اور ڈیفنیٹلی آپ تو اس کو توہین عدالت کی جمعہ میں آئیں گے اگر اس کا آرڈر فالو نہیں ہوتا سپریم کورڈ آف پاکستان کے باست بہت اکسیارات ہیں وہ تو ان کے حکم کی حکم عدولی کرے گا اور کانسٹویشن والیٹ کرے گا تو میرا خیال ہے اس کی اوپر بڑا سٹرکٹ ایکشن دیا جائے حکومت جو ہے پارلیمنٹ کے پیچھے چک رہی ہے کیا آپ سے پوری پارلیمنٹ اوپر توہین عدالت لگے گی جس طرح حکومت کہہ رہی ہے یا ان کے لوگ کہہ رہے ہیں حالانکہ حکم تو واضح ہے لیکن ان کے لوگوں کا کہنا انہوں نے بازیار ڈیریکشن دے دی ہے کہ آپ دس طریق سے پہلے جو ہے وہ اب جو بھی ریکوائرمنٹ ایسی پی کی فینائشنی کو پورا کریں فلپل کرنا گورنمنٹ کانسٹویشن منسٹریز کو ترو دیر سیکریز دیفنیٹلی بلائیں گے چیف صاحب اور بلا جا اور پاکستان اس سے اپنا ایک بیو دے گی جو فضا بن چکی ہے کل جو ہے ایک موزیس جو ہے جس طرح جس طرح بھی وہاں پر جائے ہیں انہوں نے کم سے کم انہوں نے کانسٹویشن کی بات کیا اب اس سے میں آرکومنٹ نہیں کر سکتا ہوں وہ تو جیسا بھی جیسا دوسرا یہ بتائیں کہ سر آج الیکشن کمیشن اگر رپورٹ جمع نہیں کرواتے ہیں ایک حد بھی لکھ دیا ہے دیکھیں وہ آپ دونوں تینوں چیزوں کو الیکشن پوزشن جیسے بھی کان ادھر سے پکڑیں ادھر سے پکڑیں وہ اس کو برچ کر دیں یا کلاپ کر دیں یا چربان چیزوں میں اور اجھا دیں لیکن جو ایکٹل چیز ہے وہ تو وہاں کی مائی ہے کلیکشن دو ایسی پی نے کروانے اور جو ریکوائرمنٹ نے پھول کرنی ہے سٹریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق تو وہ تو ہو نہیں ہے دیکھنا میرا تو انرسٹینڈنگ ہے کہ ادھر سے پیٹھے گی اگر نہیں پھول اگر رپورٹ آگئی ہے تو دیفنیٹلی دعالت اپنا کورس آف کلو جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ڈیوٹی چینل ڈیوٹی چینل یہ علی صاحب تھے اور انہوں نے بات کی یہ ہمارے پیارے دوست ہیں ہر دل عزیز ہیں تو کیا کہتے ہیں آپ سر جی آج ان کا جو ہے نا کل ان کا آخری دن تھا کہ پیسوں کی جو ہے نا الیکشن کمیشن کو جاری کیا جائے پیسے جو ایکی سرب رپیہ تھے لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ جو سیکٹری فینانس ہے وہ چھٹی پہ چلے گئے ہیں اور امپورٹنٹ حکومت پارلیمنٹ کی پیچھ چکی ہوئی ہے اور الیکشن کمیشن بھی تال مٹول سے کام لے رہی ہے جس طرح آپ میں نے کسی سے سنے کہ اس نے ایک لیٹر لکھا ہوا ہے لیکن سفرین کورٹ کا فیصلہ بلکل واضح ہے کہ دس تاریخ کو جو فنڈ این او ایشو کیا جائے اگر دس تاریخ کو فنڈ ایشو نہیں کیا تو پھر آج گیارہ تاریخ ہے آج ہو سکتا ہے کورٹ بیٹھ جائے اور الیکشن کمیشن کو بلا لے کہ آپ کو پیسے مل گئے کی نہیں ملے تو اب ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن خود ایک رپورٹ جمع کر دے کہ ہمیں ابھی تک پیسے نہیں ملے ہم الیکشن کیسے کرائے تو اس لحاظ سے پھر یہ تو چیپ جسٹس کا آرڈر ہوگا نیکس کہ توہین عدلت کس پر لگے فائزیسا صاحب ان لوگ کے ساتھ بیٹھ گئے جن لوگوں نے سپرنگ کورٹ کو گالیاں دی جن لوگوں نے سپرنگ کورٹ کے فیصلے سے انکار کیا جن لوگوں نے سپرنگ کورٹ کی تظلیل کی فائزیسا کو ہرگز وہاں نہیں جانا چاہیئے تھا اب فائزیسا ایک پارٹی بن چکی ہے تیرہ جباتوں کی اور تیرہ جماعتیں فائزیسا کے گودی میں کل رہے ہیں فائزیسا کی گودی ابھی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ تیرہ کے تیرہ جماعتیں فائزیسا کی گودی میں کل رہی ہے اور فائزیسا متنازع ہو چکے ہیں پوری پاکستان کو پتہ ہے سوشہ میڈیا کا دور ہے پہلے تو لوگ ٹی وی لگاتے تھے کسی کی گھر میں ٹی وی ہوتی تھی کسی کی گھر میں نہیں آج کل ہر بچے بچے کے پاس موبیل ہے کسی بچے سے پوچھے کہ پرائی منسٹر کون ہے وہ ابھی بھی کہتے ہیں عمران خان ہے ان کو ہم نہیں مانتے لہٰذا فائزیسا نے اپنی مستقبل کو تباہ کر دی یہ ہمارے دوستے انہوں نے اپنی آرہ کا اظہار کیا یہاں پر ملائکہ بخاری صاحبہ بھی بات کر رہی ہے ایک مستنازع نامکمل پارلمان کے اندر مستقل کے چیف جسٹس سے اور اس وقت کے سینئر کیونی جج نے جا کر اپنے منصب جو ہے اس کے ساتھ انساف نہیں کیا ان کا منصب بہت بڑا ہے پاکستان کی عوام کیوں سے بہت سائی توقعات ہیں تو اس کشیدی کے محول کے اندر جب آپ کے دائیں اور بائیں آئین شکن بہتے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر پاکستان کی عوام کو کیا میسج دیا آپ کے ارادت ہی ہو سکتے ہیں میں نے ان کی تقریر تنیلی انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہاں پر سیاسی تقاریر ہونی ہے تو آپ نے کیا سوچا تھا کہ آئین شکن جنہوں نے آپ کے بھائیوں کے اوپر حملہ کیا ہے آپ کے بھائی ججوں کے اوپر حملہ کیا ہے جنہوں نے آپ کی ادارے کے اوپر حملہ کیا ہے وہ آئین شکن جو آپ کا تحریح نامہ نہیں مانتے وہ آئین شکن آئین کا دفاع کریں گی کیا آپ نے سوچا تھا کہ اس طرف اسحاق دار جو ہدیبیا پیپر ملز کے اندر بریوزمہ ہو گیا دوسری طرف حاصل زرداری جس کے پر پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فیک اکاؤنٹس کرپچن کا کیس ہے یہ آئین کے محافظ ہیں یہ پاکستان کی جمہوریت کے محافظ ہیں یہ آپ کو لگتا تھا کہ 50 years کی گولڈن جیوبلی کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آئین کا دفاع کیسے ہوتا ہے تو آئین افسوس نہ کہ مستقبل کے چیف جسٹس نے آئین شکنوں کی محفظ کے اندر آئین کا دفاع کرنے کی کوشش کی جس کتاب کو مستقبل کے چیف جسٹس لہرا رہے تھے اس کتاب کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اس کتاب جو ہے کہ ہم سب کے لیے آئین اور دستور جو ہے یہ بہت فوقیہ کرتا ہے یہ بالہ تر ہے اس کتاب کو تو ان آئین شکنوں نے رضی کی توفیہ سے کیا آئین شکن کہتے ہیں آپ کے دائیں اور بائیں جو بیٹھے تھے وہ آئین شکن بتا رہے تھے کہ آپ کے چیف جسٹس کے کہی نامیں کو نہیں مانتے آپ کے چیف جسٹس کو متنازہ بنایا آپ کے بھائیوں کے اپر منظم حملہ کیا آپ کی ادارے کے خلاف جب آپ وہاں بیٹھے تھے اسے کچھ منٹ کے بعد آپ کے ادارے کے اپر حملہ آور ہوئے یہ آئین شکن آپ کے ادارے کی آزادی کے خلاف پارلیمان نامکمل پارلیمان سے ایک بل پاس خواہیت تو پاکستان کی عوام کا سوال ہے کس سوچ کے مطابق وہاں جا کر یہ فیصلہ کیا کہ آئین شکنوں کی نیتل کے اندر آئین کا تحقہ کریں گے تو مجھے تو بہت افسوس ہوا میں ایک قانون دان ہوں اور ہم بڑے غور سے ان کا تدزیہ بھی تمتے ہیں ان کے تحریر نامیں بھی پڑھتے ہیں ان سے بڑی امیدیں پاکستان کی عوام کو آبستہ ہیں لیکن پی ڈی ایم نے ان کو بلا کر بہت نائنصافی کی ان کو ایک سیاسی بحث کے اندر کیش دیا لیکن متقبل کے چیف جسٹس کا وہاں جانا بھی افسوس ہوتا جی تو یہ ملائکہ بخاری صاحبہ کے خیالات تھے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھے اور انہوں نے یہاں پر گرتگو کی تو یہاں پر بکلت یہ ایک تعداد یہاں پر موجود ہے جو اس وقت بھی یہاں پر صبح سے لے کے ابھی تک وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے زہری یک جہتی کے لئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے زہری یک جہتی کے لئے یہاں پر بکلا کی ایک بڑی تعداد یہاں پر موجود ہے آزم سواتی صاحب ملائکہ بخاری صاحبہ فرال صاحب فواد چودری صاحب کے بھائی ہیں فیصل چودری صاحب جو ہیں وہ بھی یہاں پر موجود ہے انہوں نے بھی نعرے لگائے اور انہوں نے بھی ایک طرح سے جو ہے اپنا لہو گرمایا تو یہ تمام تر صورتحال سپرین کورٹا پاکستان کے باہر سے جو ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ